پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلے شخص نے اسلام قبول کیا یہ جملہ ہم سب نے اپنی درسی کتب میں بارہا پڑھ رکھا ہے ہماری معاشرتی علوم اور مطالعہ پاکستان کی کتابوں کے مطابق برز اغیر کی تاریخ کا پہلا باب وہ تھا جب 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کر کے راجہ داہر کو شکست دی اور ملتان تک کا تمام علاقہ فتح کر لیا عوام کے ذہنوں میں اس خطے کی تاریخ کے عظیم ترین مناظر میں سے ایک وہ تھا جب شاہ محمود غزنوی نے غزنی افغانستان سے آ کر موجودہ خیبر پختونخوا پنجاب اور سندھ کے راستے میں پڑھنے والے تمام علاقوں پر حملے کرنے کے بعد ہندوستان میں گجرات تک پہنچ کر سومنات کا مندر توڑ ڈالا اور یہاں موجود سونا لوٹ کر لے گیا اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر پر ایک چپٹر کچھ حصہ سراجد دولو اور ٹیپو سلطان سے متعلق اور پھر سیدھے سر سید احمد خان اس سے پہلے اور اس کے دربیان کیا کچھ ہوا یہ خطہ جو کہ کبھی مسلمانوں کے لیے ایک دور دراز علاقہ سمجھا جاتا تھا یہاں کیسے صدیوں تک مسلمان دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھائی چارے سے رہتے رہے کیسے اس خطے کے لوگوں میں اسلام مقبول ہوا یہ سب ہماری تاریخ کی کتابوں سے غائب ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ہم حقیقی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس سے آنکھیں چُراتے ہیں اس کا مو نوج لینے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ حال ہی میں خیبر پختونخوا کے علاقے تخت بھائی سے ملنے والے گوتم بدھ کے مجسموں کو توڑنے کے پیچھے بھی کارے فرما ہے ہوا کچھ یوں کہ ایک ٹھیکے دار صاحب جو اس علاقے میں کچھ کام کر رہے تھے کو اچانک کھنڈرات میں سے ایک مورتی ملی انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے لیکن موقع پر موجود ایک مولانا صاحب نے انہیں سمجھایا کہ اس کو تباہ کر دینے سے انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور انہوں نے اپنے مزدوروں کو اسے توڑنے پر لگا دیا ان مزدوروں نے ایک بڑا سا ہتھوڑا لے کر اس مورتی کو پاش پاش کر دیا اور اس موقع پر ان افراد کی آپسی گفتگو سنیں تو آپ کو اس لمبی تمہید کا مقصد سمجھ آ جائے گا ایک شخص کہتا سنا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ ایک پتلا ہے یہ کسی عورت کا پتلا ہے اور ہم نے جو حصہ ابھی توڑا ہے یہ اس کی ٹانگوں کا اوپری حصہ تھا اس کی ناف دیکھو یہ صاف نہیں ہے یہ اس کی کمیز ہے جیسے لمبی اور ڈھیلی ڈھالی کمیزیں ہوا کرتی تھیں دوسرا پوچھتا ہے کہ یہ کوئی ہندو ہے یا مغربی وہاں موجود ایک شخص کہتا ہے کہ یہ ہندو ہے یہ گوتم بودھ کا مجسمہ ہے اور پھر وہاں موجود چاروں افراد ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں ان کی آپسی گفتگو سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک کے علاوہ ان میں سے باقی افراد کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ جس مجسمے کو وہ توڑ رہے ہیں یہ گوتم بودھ کا مجسمہ ہے اس خطے کی تاریخ سے نابلد یہ افراد جانتے ہی نہیں کہ جس زمین پر وہ کھڑے ہیں کسی زمانے میں بودھمت کے پیروکاروں سے بھری تھی یہاں سے اشوکہ نے حکومت کی اور یہاں گوتم بودھ بھی تشریف لائے تھے یہ پورا خطہ جو کسی زمانے میں گندھارا کہلاتا تھا یہاں بودھمت کے پیرو رہتے تھے پشاور کی وادی اور اس سے آگے کابل کندھار اور پورے افغانستان اور وستی ایشیا تک بودھمت سب سے مقبول مذہب تھا گوتم بودھ کا دور چوتھی صدی قبل مسیح کا ہے یہ مسیحیت کے دنیا میں آنے سے چار سو سال اور اسلام کے دنیا میں آنے سے قریب ایک ہزار سال پہلے کا دور ہے اگلے کئی سو سال تک گوتم بودھ کے ماننے والوں نے اس خطے پر حکومت کی ہے یہ بودھ عزیب اور تعلیم کا گڑھ مانا جانے والا خطہ تھا یہاں سینکڑوں درسگاہیں قائم تھیں اور یہاں تعلیم دینے والے بودھمت ہی کے پیرو تھے مگر یہ اسباق ہماری تاریخ کی کتابوں سے غائب ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ ہمارے نصاب سے تاریخ ہی غائب ہے تو زیادہ مبنی بر حقیقت ہوگا تاریخ سے یہ دوری ہی ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کا احترام اپنے دل میں نہیں پاتے ہمارے نزدیک ان بتوں کو توڑ دیا جانا ہی سب سے احسن اقدام ہو سکتا ہے اور یہ کسی بھی طرح اس طالبانی سوچ سے مختلف نہیں جس نے گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان اور خصوصا خیبر پختونخواہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے کبھی مسلمان علماء کے مزارات پر حملے ہوتے ہیں تو کبھی قبل از اسلام کے مجسموں کو توڑا جاتا ہے تو یہ انہی طالبان کی سوچ کی دین ہے جس نے مارچ دوہزار ایک میں افغانستان کے علاقے بامیان میں بودھا کے مجسموں کو توڑا تھا چھٹی صدی اسوی میں بنائے گئی یہ مجسمیں عالمی تاریخی ورسے کا ایک اہم حصہ تھے انہیں کبھی بامیان کے پہاڑ تراش کر ان کے چاہنے والوں نے تراشا ہوگا یہ بلندو والا مجسمیں طالبان نے ملہ عمر کے حکم پر بم لگا کر اڑا دیئے تھے سمجھ سے باہر ہے کہ وہ لوگ جو ایودیا میں بھابری مسجد کے ڈھائے جانے پر اس قدر وابیلا کرتے ہیں آخر دوسرے مذاہب سے متعلق اس قدر تنگ نظری کا مظاہرہ کیوں کرتے نظر آتے ہیں ان کو شاید اندازہ نہیں کہ چین اور بھارت کے علاوہ پورے مشرقے بیعید میں بدھمت کے پیروک کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں اور اس خطے میں مسلمان ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں کل کو اگر تھائی لینڈ اور ویتنام میں مساجد کو توڑنا شروع کر دیا گیا واقعے میں ملوے سفرات کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو مجسمیں توڑے گئے باہرینی آثار قدیمہ کے مطابق یہ کم از کم سترہ سو سال پرانے ہیں ان میں سے ایک مجسمہ غالباً تیسری صدی اسوی سے تعلق رکھتا تھا اس سے پہلے بھی خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بدھا کے مجسمیں دریافت ہو چکے ہیں دوہزار سترہ میں ہریپور کے علاقے بھاملہ سے دو انتہائی نادر مجسمیں ملے تھے ان میں سے ایک میں بدھا کی موت کا منظر دکھایا گیا ہے اور یہ اپنی طرز میں دنیا کے قدیم ترین مجسموں میں سے ایک ہے ایک امریکی لیبورٹری کے مطابق یہ تیسری صدی قبل مسیح سے بھی پہلے کا ہے یہ واقعات اگر ہمیں کوئی ایک سبق دیتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ تاریخ کو مٹانا ممکن نہیں ہوتا یہ مجسمہ توڑ دیا گیا ہے لیکن اس خطے سے گوتم بھوت کے نشانات کو مٹانا ممکن نہیں کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اپنی تاریخ سے بیر لینے کی بجائے اسے اپنا لیں اسے اپنے سینے سے لگا لیں یہاں ملنے والی تاریخی چیزوں کو اجائب گھروں میں رکھیں ان کی حفاظت کریں ان کے گرد امیوزمنٹ پارکس بنائیں اور غیر ملکیوں کو دعوت دیں کہ وہ یہاں آ کر اس خطے کی عظیم اور قدیم تاریخ کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں ہم ایک قدیم قوم ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے نسابی کتب میں درست تاریخ کا لکھا جانا لازم ہے